دکھ کی گھڑی جو ہے وہ الگ ہے بٹ گورف وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے جو بھی انہوں نے لیڈ کیا اپنے جیسے جوانوں کو جتنی بہادوری سے وہ ان کا اپنا ڈیسیجن تھا اپنی چوئیس تھی اپنی پرائیورٹی تھی ان کا سپنہ تھا وہ ہمیشہ کہتے تھے اس وردی کو اور جس یونٹ کو میں کمانڈ کر رہا ہوں اس پہ کبھی کوئی انگلی نہ اٹھائے اس کی کبھی عزت کم نہ ہو جائے میرے جو جو جوان ہیں وہ میرا پریوار ہے ان کی سرکشہ ان کی اچھی ہیلتھ ان کی خوشی ان کا اپنے گھر والوں سے لگاتار چھٹی پہ مل کے جانا ہی میری پرائیورٹی ہے مام لازٹ ٹائم کب بات ہوئی تھی آپ کے لئے لازٹ ٹائم فرسٹ اپریل کو ہوئی تھی جب ٹوئنٹی سکس مائی کو فرسٹ میک کو جب ٹوئنٹی سکس ریزنگ دے تھا ٹوئنٹی فر آر آر کا تب ایک منٹ کے لئے بس بات ہوئی تھی پھر اس کے لئے وہ اسی سمیں آپریشن میں چلے گئے تھے اپریشن میں ہی رہا کرتے ہیں آپریشن زیادہ کنڈکٹ کرتے تھے لیڈ کرتے تھے اپنے جوانوں کو ایسا کبھی نہیں تھا کہ کہیں کوئی خبر آئی ہے تو اپنے روم میں بیٹھے ہیں اور باقی آفیسرز کو بھیج دیا ہمیشہ خود ہی جاتے تھے کشمیر کے ہنوارا میں آتنکیوں کے ساتھ شنیوار دن سے شروع ہوئی مرد بیڑ میں بھارتی سینہ کے دو آفیسر سہید پانچ سرکشا کرمی شہید ہو گئے اس سے پہلے انہوں نے سیویلینز کو بچایا اس مرد بیڑ میں دو آتنکی بھی مارے گئے ہیں آتنکیوں کے ساتھ مرد بیڑ میں سینہ کی کرنل آسوتوش شرما میجر انوچ سود، نائک راجیش، لانس نائک دینیش اور جمہو کشمیر پولس کے سب انسپیکٹر شکیل کازی شہید ہوئے شکرواہ کو خبر ملی تھی کہ چار آتنکی یہاں موجود ہو سکتے ہیں اس سوچنا پر آرمی کی راشتی رائیفل نے پولس کے ساتھ مل کر جوائنٹ آپریشن لانچ کیا الگ الگ ٹیم آتنکیوں کو ڈھونڈنے میں لگی تھی شنیوار کو پھر کچھ نئی جانکاری ملی اور ایک بار آتنکیوں اور سرکشا بلوں کے بیچ فائرنگ بھی ہوئی لیکن تب آتنکی بھاگ نکلے شنیوار دوپہر جب 21 راشتی رائیفل یونٹ کے سیو کرنل آشتوش شرما کے نیتیت میں ان کی ٹیم سرج کر رہی تھی اور ٹیموں کو کوڈینیٹ کر رہی تھی تو انہیں ایک گھر میں کچھ گڑھڑ ہونے کی جانکاری ملی اس طرف گئے جہاں ایک گھر میں آتنکیوں نے اس گھر میں رہنے والوں کو بندگ بنایا ہوا تھا کرنل آشتوش کے نیتیت میں ٹیم نے سیویلنس کو صحیح سلامت باہر نکال لیا اور جب یہ لوگ باہر نکل رہے تھے تو چھپے ہوئے آتنکیوں نے ان پر تابر توڑ فائرنگ شروع کر دی اس بیچ سینہ کی دوسری ٹیم نے بھی باہر گھیرہ بندی کر دی شنیوار شام کو باہر گھیرہ بندی میں تینار ٹیم نے کرنل آشتوش کی ٹیم سے سمپرک کرنا چاہا تو سمپرک نہیں ہو پایا ریڈیو سیٹ بھی گولاباری میں ڈیمیج ہو گیا تھا اندھیرہ ہو گیا تھا اور تیز بارش ہو رہی تھی جب کسی طرح سمپرک نہیں ہوا تو باہر موجود تیم نے کرنل آشتوش کے موبائل پر فون کیا جسے ایک آتنکی نے اٹھایا اور فون اٹھا کر بولا سلام والیکم کچھ تیر بعد پھر فون ملایا تب بھی آتنکی نے ہی فون اٹھا کر بولا سلام والیکم آتنکی رات میں بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن سینہ کی دوسری ٹیم نے انہیں مار گرائیا دو آتنکی مارے گئے ان میں سے بعد میں ایک کشنا لشکر کے ٹاپ کمانڈر ہیدر کے طور پر کی گئی ہے جب سینہ کی دوسری ٹیم نے گھر کے اندر انٹری کی کرنل آشتوش کے ساتھ ہی سبھی پانچ شہیدوں کی باڈی ملی باقی دو آتنکیوں کو ڈھونڈنے کے لیے ابھی بھی آپریشن جاری ہے جس ایریا میں یہ آپریشن ہوا یہ کپوڑا جلے کے راجوار جنگل ایریا میں ہے یہ گھسپیٹ کر آنے والے آتنکیوں کا ریسپشن ایریا بھی ہے یعنی جب آتنکی لو سی سے گھسپیٹ کر آتے ہیں تو اس ایریا میں اندر موجود آتنکی ریسیب کرتے ہیں آرمی کے ایک افسر کے مطابق ممکن ہے کہ یہ چار آتنک بادی نئے آتنکیوں کو ریسیب کرنے آئے ہوں لو سی پار سے آتنکی لگاتار گھسپیٹ کی کوشش میں لگے رہتے ہیں